ہلو اسلام علیکم گائز کیا حال ہے ٹھیک تھاک ہے یہ ہے جی گلو بھائی صاحب یہ تو اڈانا گل فام ہے گلو گلو کہنا بھرا تو نہیں لگتا ہے مطلب میں نہ رکھے گلو بھائی موبائل سے ویڈیو بناتے ہیں میں آتے ہیں شرمندہ ہی ہو گیا کیمرا وہاں آکے رہاں تو بھائی میں اس وقت کھڑا ہوں سٹیشن کے باہر سٹیشن کا نام میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا ہوسٹل جو ہے یہ سٹیشن کا نام ٹھیک ہے اور میرا ہوسٹل جو ہے وہ سامنے ہے یعنی دو منٹ کی ووک پہ یہ سٹیشن ہے زیتے لے زیتے لے کر کے ہے ساری اور یہ نمبر ہے اور اس کے ساتھ یہ سٹیشن لکھے ہوئے ہوتا ہے مطلب آپ نے کوئی بھی فیری لینی ہے نا تو سمپلی آپ کو سٹیشن رکھنا پڑے گا کہ ارے میں نے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک فلس بھی پے نہیں کیا ہے سارا جتنا بھی تھا وہ میں نے یہاں پہ اپنا کارڈ لگانا ہوتا ہے سٹیشن چکل لیتے ہیں تو میں نے جانا ہے کون سے سٹیشن پہ 4.2 تو ریلوے سٹیشن ریلوے سٹیشن تو میں نے جانا ہی نہیں کہ ریلوے سٹیشن ہی جانا ہے نہیں ریلوے سٹیشن تو نہیں جانا میں نے آمکا چکے ہیں میں نے ہی چھنے پڑے گا میں نے شروع سے پڑے گا میں نے چکے کو پڑے گا تو مجید رہا ہے جو سٹیشن کیا ہاتھ تو میرے کچھنے پڑے گا ٹرین جو سٹیشن رہا ہے ٹڈی منٹسپورٹیشن تو سٹیشن ہی چھنے پڑے گا اب یہاں سے میں ٹرین دوں گا اگلی سیٹی کے لیے نام میں بھول گیا ہوں چیک کرنا پڑے گا دوبارہ مجھے یہ بھی اسی پاس کے اندر انکلودڈ تھا سو ای نید تو ہاں لیٹل شورت ون ای ریچ تو دی سٹیشن یہاں لیٹلی سٹیشن تھا زتیلے سے میں اس پہ فیر ویا کہ فیر ویا کیا سٹیشن ہے بڑے بڑے مشکل نام ہے بڑے مشکل سے لیے جاتے ہیں تو میں اسٹیشن پہ پہنچ چکا ہوں فیر ویا تو اس کے بلکل ساتھ ہی یہی اسٹیشن ہے کسی پہ میں اترا ہوں یہ فیری تھی تو وہی پاس میں نے یوز کر لیا تو جی میں جا رہا ہوں گلو بھائی سے ملنے اور دنوں نے تو مجھے یہاں پاس چیک کرنا ہے تو وہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے اگر وہ پاس مل گیا مجھے تو کوردنوں نے جانا اور آنا اور پھر یہیں سے ملان بھی جانا ہے تو ویسے تو ٹکٹیں کافی زیادہ نہیں گئی دیکھتے ہیں یہاں فوٹو کھنچنے والی مشینوں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سٹیشن کافی حرابارہ سا ہے تو ٹکٹ سٹیشن چیک کرتے ہیں پہلے یہاں مشینیں تو کافی زیادہ لگی لیکن میرا مشینوں سے کوئی لینا چاہی ہے کہ ٹکٹ پوردنوں نے کی جو ہے ایٹ پوائنٹ سمچن چلو نو یوروی لگا لو تو ٹرین ہے ایک ڈیٹھ گھنٹے بعد کی میں نے سوچا چلو کافی پی لیتے ہیں اور یہ ہے بزنس کلاس یہاں سے آہ ملان کی تو میرا لاس دیسٹینیشن جو ہے وہ ہے ملان تو یہ بزنس کلاس اور یہاں کی پاسفیٹ سنین جو پہلی دفعہ میں یورپ میں جوز کر رہا اور یہ سنگل ٹکٹ ہے نیچے ٹائمین کی دوسری ٹرینوں کی تو نورمل بھی اتنے کی اور بزنس بھی اتنے کی تو میں نے سوچا چلو کیوں نہ بزنس لی جائے تو بھائی ٹرینوں والا کام ختم ہو گیا ہے تو جو بزنس کلاس کی ٹرین ہے وہ مجھے ملی ہے سکسٹی یورو کی سکسٹی نائن پوائنٹ سمتھنگ کی اب ہوتل بوک کرنا باقی ہے اور دنوں نے جانے کی لیے آنے کی نہیں لیے آنے کی میں اون لائنی پرچیز کروں گا وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے لائنوں میں لگنے سے اور اینکر آپ کے پاس آئیڈیا ہو جاتا ہے کتنے مجھے آپ نے نکلنا ہے تو وہ وہاں سے چیک کروں گا یہ اب ہی چیک کر لیتا ہوں کہ آئی سارا 20 منٹ پہلے مجھے یہاں پہنچنا پڑے گا کل کا مچھر میں کاتا ہوا ہے یہاں گردولا بنا ہوا ہے گمڑوسا بنا ہوا ہے پتہ نہیں اب اردو میں کیا کہتے ہیں تو بھائی یہ تھی شاپ اس کے اوپر دیکھیں سیٹنگ کا بھی اریا بنا ہوا ہے وہ اوپر وہاں بیٹھا ہوا تھا ٹوائلٹ بھی ہے یہ ہے سانتا لوسیا سٹیشن کے اوپر یہ دیکھیں ریلیکس کافی تو یہاں پہ آگے کھانا بانا اگر کچھ کھانا ہے چائے کافی پینا ہے میں نے کافی لی تھی اسی کے اندر مجھے ٹوائلٹ کا بھی مل گیا تھا اوپشن مطلب یہ کہ ٹوائلٹ بھی ہوا ہے اب میری بارہ بجے کی ٹرین ہے ابھی ساڑے گیارہ ہوئے ہیں رونڈ کلاک بھی لگا اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی تو نہیں شوکی ہوگی میری فلائٹ دیکھتے ہیں تہاں پہ کیسے اپنی فلائٹ کیچ کرنی ہے فلائٹ سوری کرنی ہے ٹرین اس طرح کے پلیٹ فرم ہے میرا پلیٹ فرم نمبر ٹو ہے یہ سامان کے کنٹینر ٹرینوں کے اندر لادے جا رہے ہیں پورگنونے اٹلی کا ایک شہر ہے جو شمال مشرقی اٹلی میں واقعہ ہے یہ فیروی وینسیا جویلیا کے علاقے میں آتا ہے اور اس کی خوبصورتی ثقافتی ورثے اور تاریخی مقامات کے لیے مشہور ہیں پورگنونے میں مجود اہم خصوصیات میں اس کا قدیم قلعہ متنو فنون لطیفہ اور مقامی بزار شامل ہیں شہر کا دلکشک اور اطالوی ثقافت کا تجربہ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے پورگنونے اٹلی کی عبادی جو ہے تقریباً پچاس ہزار کے قریب ہے یہ نمبر وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں پورگنونے کی عمر کی اگر بات کی جائے تو یہ شہر ایک طویل تاریخ رکھتا ہے اس کی بنیاد رومی دور میں رکھی گئی تھی جس کا مطلب ہے کہ اس کی تاریخ دو ہزار سال تقریباً پرانی ہے اس دوران یہ شہر مختلف تحزیبوں اور ثقافتوں کا مرکز رہا ہے پورگنونے کی تاریخ بہت دلچسپ ہے یہ شہر رومی دور کے وقت سے ہی مجود ہے جب اسے سیوتاس پینتینیا کے نام سے جانا جاتا تھا وقت کے ساتھ یہ شہر مختلف حکومتوں اور تحزیبوں کے زیرے اثر رہا جیسے کہ ویزگوت اور لومبارڈ پورگنونے فنونے لطیفہ کے لیے مشہور ہے خاص طور پر تصویری فن اور موسیقی میں یہاں کئی فنونے لطیفہ کے ادارے اور گیلریاں مجود ہیں یہاں مقامی اور بینل اقوامی فنکار اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں شہر میں ہر سال مختلف ثقافتی ایونٹس میلے اور فیسٹیول ہوتے ہیں جو اس کی مقامی ثقافت کو مناتے ہیں ان سرکرمیوں میں مقامی کھانے موسیقی رقص شامل ہوتے ہیں جو شہر کے لوگوں کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں پردنونے کا کھانا بھی خاصا مشہور ہے یہاں کی خاص ڈش میں فریسو پنیری کیک اس کو کہا جاتا ہے اور پولنٹا شامل ہیں جو مقامی اجزاز سے تیار کی جاتی ہیں میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر یہ تھوڑی سی چینجنگ کی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کسی وجہ سے آواز ریکارڈ نہیں ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو آپ کو پردنونے کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن تو دی جا سکتی ہے تو اس بارے میں آپ کی رائے کا انتظار رہے تو میں میڈل میں کھڑا ہوں پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے آئی گا انہوں تو کافی ٹھیک لگ رہا ہے مجھے شہر چھوٹا ہے لیکن سافت رہا ہے پیارا ہے گلو بھائی ساب کی پاس یہیں کھڑے ہوں گے چلو دیکھتے ہیں کہاں پہ ہاں وہ سامنے کھڑے ہیں جی ہاں جی آلیکم سلام جناب آشمی صاحب ویلکم تینکیو بہت شکریہ جناب دوسری ساڑے شہر چی آئے ہو ہلو اسلام علیکم گائز کیا حال ہے ٹھیک تھاک ہے یہ ہے جی گلو بھائی ساب یہ تو اڈانا گل فام ہے گلو گلو کہنا بھرا تو نہیں لگتا مطلب میں نہ رکھے چینل در برو کیوں لگتا آئیو تمہیں چلیے انہیں در اچھا جی یہ گلو بھائی ہیں یہ اٹلی میں رہتے ہیں اسپیشلی میں ان کے شہر میں ان سے ملنے آیا ہوں بہت شکریہ نہیں جناب شکریہ آپ کا آپ بڑے یوٹیوبروں نے ریپلائی کر دیا ٹھیک ہے ہم تو چھوٹے سے سارے برابر ہیں جیڑا آجے شروع ہے یہ جیڑا سالنہوں کر رہے ہیں سارے برابر ہیں ہرامی ٹھیک ہے ہاشمی صاحب یہ ہمارا شہر ہے کشانل ہمارے پروڈ نونے یہ پروڈ نونے پروڈ نونے ڈینٹ روڈ پر subtرین ِے جہاں سے آپ ڈینٹ سے ڈینٹ لگ سینے دس OK اور آپ ایک اور بات کر رہے تھی صاف سو تھرہ بڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی یورپ میں چھوٹے شہر ہوتے ہیں نا یہ طرح رش کم ہوتا ہے وہ عمومن صاف ہی ہوتے ہیں یہ شہر تھوڑا سا ویسے ہی صاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر سال جو ہے اٹلی کے دوسرے تیسرے اٹلی میں سے دوسرے تیسرے نمبر پر صفائی کے لئے حاصل آتا ہے صحیح ہے صحیح ہے اس طرح رش نہیں ہے جیسے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے نہیں جی میں کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں آتے ہی نا اچھی وائبز آئی ہیں مجھے بہت اچھی وائبز آئی ہیں مطلب ہے ماشا اللہ پاکستان بھی اپنے بڑے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ کونی جو میں پینڈ شہنڈہ رہا ہے نہ 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 بید ایک اپنے بڑے شہروں کے نسبت ہے کہ کسبہ تایتی ہے اپنی چھوٹے انت کو تنچہ؟ دیکھیں جی جیسا بھی ایک ہے یہ ایک ریسٹورنٹ ہے کٹلی کے اندر یہ پردو نے شہر کے اندر نا صحیح دو وہاں بہت اندر اچھا وہاں وہاں دکھائے آرہے یہ گلو بائیسا بھی در لے کے آئے ہیں اب کھانا بانا کھائیں گے یہاں کی روٹی مجھے روم سے بہتر لگ رہی ہے تو بھئی کھانا آتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور کھاؤں گا مہتیلہ یہ آپ تو کھا نہیں شکتے ہو میں روزہ نہیں رکھیا ہے نہیں نہیں آپ کی بات نہیں کرتا میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں لو بھئی یہ ہے نہاری کھلی اور یہ روٹی ہے کھمیری روٹی ہے جو یہ دائیں کا رہتا ہے بھوک اتنی زیادہ تھی کہ بھول گئے بتانا تو چلو اسی سے گزارا کر لو بھئی ٹائم ٹھوڑا رہا گیا تو ہم چل پڑے ہیں چلتے چلتے باقی کی ویڈیو بنے گی شکریہ جی آپ کے لنچ کے لیے اور آپ کے ٹائم کے لیے اور آپ کی انفرمیشن کے لیے تو بھئی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اسائلم کیسے لیتے ہیں آپ جوب کیسے ڈونڈ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کی ویڈیوز ہیں ان کا تو چینل بھرا ہوا ہے اٹلی کے بارے میں ہر چیز ہی انہوں نے کور کی ہوئی ہے تو ان کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے ان کو بھی فالو کریے سبکرائب کریے اور چینل سے ویڈیو دیکھ کے فائدہ لے لیجئے ٹھیک ہے جی اور میں نے بھی کافی ویڈیو بنا لی ہیں اب آئیں گی تو وہ بھی آپ دیکھ لوگے پتہ نہیں اب اس سے پہلے آئیں گی کے بعد میں آئیں گی اب یہ اندازہ نہیں ہے میں کتہ رہے ہیں کیمرا جو ہے بڑی دفعہ بند ہوا ہے میں کیمرا نے بڑا تنکی ہے میں شرمین گلو بھائی موبیل سے ویڈیو بناتے ہیں میں شرمیندہ ہی ہو گیا میں شرمیندہ ہی ہو گیا میں شرمیندہ ہی ہو گیا گو پرو ہے جناب ان کے پاس یہ دو پرکشنل ہیں گو پرو چنگا ہی نہیں یہ نہیں بڑھ بند ہو میرے مویل نے سیز یادتی کی تھی میرے نل کیمرا نے سوری جناب آپ سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہاشمی صاحب کو چھوڑنے ہیں یہ دو تین گھنٹہ ہی آئے ہیں میں نے تو ان کو بولیا چلے یہاں رہ لیں پرسو رات کی پرسو رات کی آپ نے سیدھا جانے ہیں ابھی تو میں نے اپنا ہوتل بھی ملان میں بک نہیں کیا تو جی بڑے شارٹ ٹائم کے لیے میں اسپیشلی انہیں ملنے آیا تھا مل لیا ہے ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہو گئی ہے کھانا وانا بھی کھا لیا ہے کوفی رہ گئی ہے وہ پھر سے کوفی میرا بڑا دل کار رہا ہے یقین ماہ نہیں اب ٹائم نہیں ہے نا جناب نہیں اب ٹائم نے کھال دیا اسٹیشن پر جا کر میں ٹرین دیکھتے ہیں کتنے بجے پھر کوفی ہے آجا نہیں بھی بھی پھیا باہر بہتا ہاتھ کر کھائیں گے باہر بھائی یہ کافی اور دارو بھائے کٹھی ہوتی ہیں وہاں سے کافی دو یا دارو علیہ لگوں ٹھیک ہے وہاں پہند کرتا ہے اور اپنے موصلی بندے اگر کوئی بھولتے ہیں باہر میں بیٹھا ہوں تو وہستی بار و ساتھے بندے ہیں دبائی میں بہجن بار بھائی میں شراب کھائیں وہاں کافی اور دارو ایک جگہ نہیں بکتی وہ شیر بکری ایک جگہ والا کام ہے نہیں ادھر سارا کچھ مل جاتا ہے ہمارے کچھ ایسی بارز ہیں ادھر بھی جہاں آپ کو الکوہل نہیں ملے گی صحیح یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ ڈونر کباب ہے ادھر کافی پاکستانیوں نے بھئی آج سمیل سے گزارہ کر لیں سونگ کے اگزارہ کر لیں کافی ادھر اپنے پاکستانیوں ایسے ریسٹورنٹ پوری اٹلی کے اندر میں نے پہلی بار ڈونر کی سمیل لی ہے پوری اٹلی کے اندر پیزا آپ نے ٹیسٹ کیا یہاں کا نہیں لیکن اٹلی کا پیزا کھایا ہاں اٹلی کا پوچھ رہا ہوں لیکن جی میں سمیتا ہوں کہ یا شاید میں نے بڑے اچھے اچھے ریسٹورنٹ پہ بھی پیزا کھایا لیکن میں نے چاہ سکوئی نہیں آئی کسی اٹالین ریسٹورنٹ سے اپنے پاکستانی دیسی سے دیسی میں جاتا ہی نہیں ہوں جس کنٹری میں جاؤں اسی کے پہلے آپ نے کدر کا ٹیسٹ کیا ہوا ہے دیسیوں کا نہیں دبائی میں میں نے پوری دنیا میں پیزے بڑے کھایا ہمارے پاکستان میں یہ دیسی جو ادھر پیزا بناتے ہیں ان کا ٹیسٹ ان کا سٹائل ہی ہو رہا ہے میں میرے جرمن اٹالین دوست تھا اچھا وہ مجھے بولتا ہے یار میں بریانی کھا کے آئے ہوں بہت مزا آیا ہے پاکستان وہ واقعی اس کو بڑا مزا آیا تھا صحیح ہے میں نے کہا تمہارے پیزے اتنے مشہور ہیں مجھے تو مزا نہیں آیا کہتا ہے کدر سے کھاتے ہو میں نے کہا پاکستانی سے وہ حسنا شروع ہو گیا کہتا ہے پیزا ہمارے نام پر کھاتےے پاکستانیوں سے مزا کیسے آئے گئے کہتا ہے اٹالین سے کھا کے دیکھو میں نے تمہاری بریانی چیس کی ہے کسی اٹالین سے نہیں کی جیسی پاکستانی اور انڈیاں بنا سکتے ہیں اٹالین نہیں بنا سکتے صحیح بات مجھے سمجھ آگئی کہ یہ واقعی بلکل صحیح بات ہے لو بھائی ایک ٹیپ ہے بریانی پاکستان انتے پیزے ویحلو نا پاکستان چھاکو وہ پیزے نہیں لاکھتے ہو کچھ اور ہی لاکھتا کھرے اوکے جی دوستو جا رہے ہیں کی حاسم صاحب چینل کو جی آپ ضرور سبسکرائب کرنا آپ نے اوکے جی اللہ تمہیں خیر خرید دنے پچائے ملان تفیر ملاقات ایک مطلب پہنچ کے انشاءاللہ دنے پچائے گرم ڈبے میں بیٹھ چکا ہوں ابھی چار بج کے پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور چھ بجے میری اگلی ٹرین ہے میں سترے سے وینس سے ملان کی پہلے ڈبے میں بہت زیادہ گرمی تھی میں دو ڈبے اور آگے گزر کے آئے ہوں اس میں ایسی لگا ہوا ہے تو چلتے ہیں ملتے ہیں چل کے وینس میں تو یہی نام پھر میں بھول گیا ہوں یہ وہ شہر ہے جو کچھ گینٹوں کے لیے میں آیا تھا اور چلا جا رہا ہوں واپس تو بھائی میں دوبارہ واپس پہنچ چکا ہوں وینسیہ کے سٹیشن کے اوپر اس وقت ابھی بھی بیس منٹ باقی ہے میری ٹرین آنے میں تو اس ویڈیو کو میں یہی ختم کرتا ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو ہونے والی ہے میری لائس کی پہلی بزنس کلاس ٹرین کی تو میں اس کو یہی ختم کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یورپ میں ایک فاسٹر ٹرین کا موسیقی